اسلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کلوش عثمان کے بارے میں بتائیں گے کہ جہرکتہی کا کردار ڈرامے سے کیوں ختم کیا جا رہا ہے بازن تینیوں نے عثمان بے کے لئے بیلے جی کلے میں ایک خطرناک جال بچا رہا ہے تو بارکن بے اور سیلوے خاتون کا اس سب میں کیا کردار ہوگا نکولا اور آریوز کا کلہ بیلے جی ایک عثمان بے کے بعد چلے جانے کے بعد اگلا خطرناک منصوبہ کیا ہونے والا ہے تو ان سب سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں تو یہ دلچسبر ہے معلومات کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لئے ہماری اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ سے گدارش ہے کہ پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لئے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے آریوس اور نکولا کے بارے میں بات کیے تو ٹریلر میں انہیں دکھائے گا کہ میز پر پڑے قلعے کے نقشے اور کاغذات کو دیکھ کر دونوں کوئی منصوبہ تیار کر رہے ہیں جس پر آریوس کہتا ہے کہ آج رات وہ مر جائے گا اور پھر کوئی خطرہ نہیں آریوس کے یہ الفاظ دراصل عثمان بے کے بجائے کوسس کے لئے ہیں نکولا اور آریوس کا عثمان بے کو مارنے کا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوگا مگر وہ کوسس کے قلعے پر قبضہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کوسس کے قلعے پر قبضہ ہو جانے کے بعد کوسس عثمان بے کے قبلے میں پناہ لے گا اور وہیں پر جلد ہی مسلمان ہوتا دکھایا جائے گا حرمان کا یا قلعہ جب نکولا کے پاس چلا جائے گا تب عثمان بے اس قلعے کو فتح کریں گے اب اگر بارکن بے کے بارے میں بات کیے تو وہ عثمان بے پر بچھائے جانے والے جال کے بارے میں جانتا تو ہے مگر وہ قبیلے میں کسی کو یہ ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بارکن سرداروں کو کٹھا کر کے بازن تینیوں پر حملہ کرنے کا پلان بناتا نظر آئے گا مگر یہ سب دب ہوگا جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عثمان بے نے قلعے میں سب کو مار دیا ہوگا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو سکے سب سے آخر میں اب جہرکتائے کے بارے میں بات کیے تو اس بارے میں ابھی کوئی اوفیشل اعلان تو سامنے نہیں آیا مگر عرب نہیں اس کے مطابق جہرکتائے کا کردار نبھانے والے ادھکار نے ایک اور ڈرامے سیریل میں کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کلوش اسمان کے سیزن فور میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے مگر ابھی اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ جہرکتائے کو ہمیشہ کے لیے ڈرامے سے ختم کر دیا جائے گا یا پھر انہیں کسی مہم کے بہانے ڈرامے سے غیب کیا جانے والا ہے آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ جہرکتائے کے کردار کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کو تو بس یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر اس ساری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال یہ رہے تو اس کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ